بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرت میں شین نوشین جناب شاہ علیہ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی ساتھویں گڑی لے کر حاضر خدمت ہوں باب اول اخلاق و عمل حکایت نمبر سات عنوان اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ محفل ختم ہو گئی تو لوگ گھروں کو چلنے کے لیے اٹھے مجمع بڑا تھا اس لئے آہستہ آہستہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹ رہے تھے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو صاحب محفل کو سلام کرنے اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے رکے ہوئے تھے ان میں بڑی تعداد ان کے عقیدت مندوں کی تھی اور کچھ قریب کے ملنے والے تھے جو مزاج پرسی کر لینا چاہتے تھے یہ اجتماع سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا تھا سید صاحب تحریک آزادی کے بہت بڑے مجاہد تھے بالا کوٹ صبح سرحد میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے بھی وہیں پاس ہی ہے شہید صاحب بلا کے ذہین اور بے تکان بولنے والے تھے اللہ نے علم بھی دیا تھا عمل بھی اور طاقت لسانی بھی سرات مستقیم جیسی کتاب انہوں نے مرتب کی اور تقویت العیمان جیسی کتاب لکھی جو لاکھوں کی تعداد میں بھی کی آثار السنادیت کے آخری باب میں سید احمد قان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہفتے میں دو دن جمعہ اور منگل کو وہ جامعہ مسجد دہلی میں تقریر کرتے اور جہاں کسی بھٹکے ہوئے گروہ کی خبر پاتے واز و نصیت کے لیے بے تکلف وہاں پہنچ جاتے دل میں ہمیشہ ایک ہی تڑپ رہتی کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا دیں ہر مسلمان کو حکم ہے کہ جو علم اسے حاصل ہو وہ دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ علم پھیلتا رہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ دین کی باتیں جاننے لگیں اور ان کے اخلاق درست ہوں صاحب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے اٹھتے تو دوسروں کو جو محفلوں میں حاضر نہ رہتے اس نشست کی باتیں بتایا کرتے دین کو پھیلانے اور اخلاق کو درست کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے جب تک یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہی ہم یہ کام کرتے رہے نتیجہ یہ کہ دور دور تک اسلام پھیلا جب سے ہم نے اس فریضے کو بھلا دیا حال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں دین کی ابتدائی باتیں تک وہ نہیں جانتے نہ کوئی دوسروں کو اچھے کام پر اُبھارتا ہے نہ بری بات پر ٹوکتا ہے شاہ صاحب کو اس کا بڑا احساس تھا جہاں وہ دیکھتے کہ مناسب موقع ہے لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کھڑے ہو جاتے اکثر راستہ چلتے چلتے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رک جاتے اور جتنے لوگ جمع ہوتے ان سے گفتگو کرنے لگ جاتے جس محفل کا یہ تذکرہ ہے وہ ان کے واس کے لئے منقض ہوئی تھی لوگوں سے مل ملا کر وہ رخصت ہو رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا ان کی طرف چلا آ رہا ہے وہ شخص قریب آیا تو آپ نے دیکھا آس پاس کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے ہامتا کامتا ہوا ان کے پاس آیا اور خاموش اسے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا شاہ صاحب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے کیوں دوڑتے چلے آ رہے ہو اس نے بڑے افسوس سے کہا جی کیا بتاؤں بڑا بدقسمت ہوں راستہ بھر دورتا ہوا آیا پھر بھی محروم رہا شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز سے محروم رہے کچھ بتاؤں تو صحیح اس نے جواب دیا جی میں آپ کا آواز سننے آیا تھا وقت ٹھیک سے معلوم نہ تھا یہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں آپ کا آواز قتم ہو گیا بس اسی کا افسوس ہے شاہ صاحب نے فرمایا اس میں افسوس کی کیا بات ہے وہی باتیں جو میں ہزاروں کے مجمع کو سنا چکا ہوں تم کو بھی سناتا ہوں بیٹھ جاؤ لفظ پہ لفظ وہی تقریر دہرا دوں گا اس نے بڑی حیرت سے شاہ صاحب کی طرف دیکھا پھر بولا مجھ اکیلے کے لئے آپ یہ تکلیف کریں گے فرمایا کیوں نہیں پہلے بھی سب کو سنا کر ایک کو خوش کرنا مقصود تھا اب بھی اسی مالک الملک کو خوش کروں گا وہ شخص خوشی خوشی بیٹھ گیا تو شاہ صاحب نے اپنی طویل تقریر اس کے آگے من اور ان دہرا دی خوش نہ پوچھئے کہ خوشی سے اس کا کیا حال ہوا ایک غریب کا دل رکھنا اور اس حسن اخلاق سے بڑی بات ہے بہت بڑی بات مضمون ختم ہوا اب ہماری سنیے کہتے ہیں کسی زمانے میں خاندان یا محلے کے بزرگوں کو یہ اقتیار حاصل تھا کہ غلط بات دیکھنے پر خاندان یا محلے کے کسی بھی بچے کو سرزنش یا نصیحت کر سکتے تھے نہ بچے برا مانتے تھے نہ ان کے ماں باپ بچے کی عمر کی کوئی قید نہ تھی بس بزرگ سے عمر میں چھوٹا ہونا شرط تھا پھر وہ زمانہ آیا کہ ماں باپ نے یہ حق صرف اپنے پاس رکھ لیا اور کسی خاندان یا محلے کے بزرگ تو کجا دادی نانی بھی بچوں کو کچھ کہتے ہوئے ڈرتی تھی اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بیچتر گھرانوں کے بچوں نے یہ حق ماں باپ سے بھی چھین لیا ہے اب بچے خود اقلے کل ہیں پہلے جب کہیں سے بھی کوئی نصیحت کا انمول موتی ملتا تو خواتین پلو سے بان لیتی تھی اور مرد حضرات ٹوپی میں رکھ لیتے تھے اب تو خیر سے نہ پلو رہا نہ ٹوپی اِنَا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِونَ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹفیکشن آن کر لیں یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا دیں ویڈیو پسن آئے تو لائک اور شیئر کریں نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے